موسیقی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم با علیکم السلام کیا حال چل اوہ شرک میرے اللہ آپ نے بڑا مختلف رنگ آج پہنا جب سے روبانیں آئی ہیں نا میری شیٹیں آپ دیکھا کریں گے یہ ویسے واقعی ہوا ہے کہ ان کے اور میری ہمیشہ میچنگ ہو جاتی ہے دیکھیں یہ کل رہنے میں کرنا نہیں چاہتا لیکن یہ آپ کو کہہ علم تھا کہ یہ ایک رنگ پہن رہی ہے یا آپ کو علم تھا یہ رنگ پہن رہی ہے نہیں یہ علم نہیں خود ہی ہو جاتا ہے ابھی بات اتنی نہیں بڑی ابھی تو ذہن ملے نا سارا یہ ویسے بھی بڑی ذہین ہے ذہین تو ہے لیکن تھوڑی تھوڑی بیوکوفی بھی کر جن دی کیوں میں انہوں دو تلواراں گفٹ کی تھی ہیں تو انہوں ویلڈ کرا کے تھے چمٹا بنا لیا ایسا ربانیاں کر ہی نہیں سکتی کیونکہ بڑی ذہین ہے میں نے دیکھا ہے نا سر کہلنے کی ایک دفاہ نا ایک لڑکا میرے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ گیا پھر پھر میں موں دو کے اس کے سامنے آئی تب غیب ہوا معصوم بہت زیادہ ہے ربانیاں پہلی مرتبہ زندگی جنہیں پیزہ لے آیا بلاتے ہیں پھر اپنے آج کے پہلے مہمان کو کامیڈی کی دنیا میں ایک ایسا نام جو کہ صدا بہار ہے جناب اشرف خان صاحب سعید دنی کے لیے ماری دوسری مہمان موڈل رمشا شیخ ویلکم کدشو جی بڑا انتظار کروایا رمشا جی آپ نے اور ایک بڑے خوبصورت شیر میں لکھے لائیا ہوں بھائی جان کے لیے اور شیر بھی آپ کی طرف سے ہے جی اچھا یہ عرفان صادق صاحب اس کے شاعر ہیں جی ہر ایک بات پہ تو آزمانے لگ گیا تھا ہر ایک بات پہ تو آزمانے لگ گیا تھا میں تیرے ہاتھ کہاں سے زمانے لگ گیا تھا ملانا وقت مجھے تتلیاں پکڑنے کا میں چھوٹی عمر میں روزی کمانے لگ گیا پچاس میں پچاس ملائیں تو بن جاتا ہے سو اگر جگر تھنڈا کرنا ہے تو پیئے رو میں نے محبت کرنی چھوڑ دی روبانیاں موبائل میں بیلنس تک تو ٹھیکتا کہتی سلنڈر بھی بروا کے دو اشرف خان صاحب کیا حال چل ہیں الحمدللہ سر پہلے تو یہ آپ نے اپنی ہمائیوں سید کی جنٹلنن والی انکے کی اتار دی یہ میں نے سوبر لگنے کے لیے لگائی ہوئی تھی لیکن میں محول میں آگیا ہوں تو مجھے رچ بس جانا چاہیے اچھا تو یہ تو اخذ ہوا کہ اس میں کوئی پروگرام میں سویرٹی نہیں ہے ہمارے بتا دیا ہمیں انکے اتار کے کہ آپ سوبر محول نہیں رہے گا انشاءاللہ رہے گا انشاءاللہ کوشش تو میری حط الوسع ہوگی مگر ساتھیوں کا کچھ کہا نہیں سکتے طبیعت کیسی ہے آپ کی ٹھیک تاک الحمدللہ زبردست شکر اللہ ہمیشہ کی طرح وہی چاکو چوبند چہرہ اللہ کا کرم وہی آپ نے آج تک کبھی چینج نہ کیا ہم نے جو پچپن میں دیکھا تھا آپ نے اسی کو بڑا کر دیا اللہ کا کرم مرد کی ایک زبان ہونی چاہیے اور ایک کی چہرہ وہ عدالت میں ایک پیش ہوا ہوا تھا نا ایک بندہ تو جج نے کہا تمہاری عمر کیا ہے کہتا جی پچپن کہتا تین سال پہلے بھی تم آئے تھے میرے پاس تب بھی پچپن تھی تم آگے کیوں نہیں بڑھتے کہتا وہ مرد کی ایک زبان ہمیں چہرہ ہمیں رہا مسکرات یہ وہ وہ رہنی چاہیے دی بلکل رہنی چاہیے آپ کے کیا حال ہے بلکل ٹھیک ہے حمدلاللہ خیریت سے ہیں بلکل ٹھیک ہے کیوں پریشانگر نہیں بتا کے بلکل بتا کے آئیوں پر کے وہ تو دیکھیں گے بھی یہ شو پھر آپ نے شو دیکھا ہوا ہے بلکل دیکھا ہے اور آپ کو آئیڈیا ہے بلکل زبردست یہ بتائیں کہ آپ نے مسکرات کمیونکیشن پڑا جی بلکل اور اس کے بعد یہ موڈلنگ اور ایکٹنگ مسکرات کمیونکیشن میں نے پڑا تو اس لیے تھا تاکہ میں جنرلزم میں آسکوں ٹھیک ہے مجھے نیوز کاسٹنگ اور نیوز انکرنگ کا بہت شوق تھا لیکن بائی چانس میں موڈلنگ میں آگئی لیکن میں نے پھر اس سے کنٹینیو کیا اب میں انجوائی کر رہی اپنی فیل سر یہ مسکرات کمیونکیشن کیا ہوتا ہے یہ ڈگری ہوتی ہے اچھا کس چیز کی ڈگری اگر آپ نے جنرلز بننا ہو موسٹلی تو مسکرات کمیونکیشن کی ڈگری لیتے ہیں سافی اور اکثر لوگ چینج کر لیتے ہیں سر سہگلاندہ کم سکھیا تھے ایکٹر بننے لیکن بائی چانس پس موڈلنگ میں مجھے اچھی اپرچنیٹی ملی میں نے شوٹ سٹارٹ کیا اور پھر میں لہورہ کی بسکلی میں فیصلہ باد سے ہوں ارے آپ فیصلہ باد سے ہیں تینکیو تینکیو کیا شہر تو ملکے ہیں اللہ برکت پائے گا آپ بھی فیصلہ باد سے ہیں آپ بھی فیصلہ باد سے ہیں اب آپ کو پتا ہے کیسے کیسے لوگ فیصلہ باد سے ہیں یہ دا مجھے پتا ہے اگر لہور میں ایسے لوگ ہو سکتے تو فیصلہ باد میں ایسے بھی ہو سکتے ہیں یعنی شرم نہیں آتی خان صاحب کے بارے میں کیسی بات پتا ہے میں ٹو این ون ہوں میں فیصلہ باد بھی ہوں اور میں لہور بھی ہوں فیصلہ باد آپ جی جی میں فیصلہ باد میں بھی رہا ہوں اچھا جی جی ان کو پتا ہے نانکیں ہیں ادھر سارا کچھ فیملی ادھر آپ کا نانیال فیصلہ باد ہے جی ہوئے ہوئے شاید کسی اور شہر کی ہو گجرامالا فیصلہ باد انہی کے وہ لگایا ہوئے پودے یہاں سارے ہی ماشاءاللہ پھل پھول رہے ہیں والم دل اور بہت ٹیلنٹیڈ لوگ صرف ایک نام اگر آپ نسرت فتح علی صاحب کا ہی لے لیں بلکل فیصلہ باد آپ کو بھی علم تھا سارا کچھ فیصلہ باد کے بارے میں مجھے ہے برکل زیادہ نہیں ہے کمیڈین پاکستان میں بہت کم ہے اور میرے فادر ان کے بہت بڑے فین ہیں ان کے بہت بڑے فین ہیں میری ماما بلبلے ڈراما بہت شاک سے دیکھتی ہیں اور 50-50 میں نے نہیں دیکھا ہے لیکن میں نے سنا بہت ہے اس کے بارے میں سنا بہت ہے کوئی آپ کے اندر فنی سٹریک ہے نہیں نہیں ہے مجھے اگر کوئی پہلی دفعہ ملتا ہے تو وہ پہچان نہیں سکتا کہ میں فیصلہ باد سے ہوں بلکہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ لگتی نہیں ہیں آپ کہاں کی لگتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں مجھے نہیں فتح لیکن یہی کہتے تھے کہ فیصلہ باد سے نہیں لگتی آپ کو جکتے نہیں آتی ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو آپ نے کبھی ٹرائے کیے ویسے کوئی جوک سنائے چلے اچھا پھر میں نے ان کے بارے میں بہت سنائے کہ جو بھی لڑکی آتے ہیں اس سے شادی کرنے کے بڑے یہ منتظر رہتے ہیں ٹھیک ہے میں سوچ کے آئی تھی کہ کہوں گی کہ میں شادی پوری دنیا میں کسی سے بھی کر لوگی کہ اس صرف یہ سے نہیں کرتے اہ ouais ایسے بجا کیا آپ کے ذہن میں ALISSA� ایسے پہلے میں نے سوچا میں پہلی بتا دوں sorry no chance لگر میں تو آپ نے بھائے کی بات آئی کرنی اس کے شادی کرنی کی مجھے میرے جندگی کا ہمسفر مل چکا ہے اچھا اگر آپ کس کہنا چاہ رہی ہیں میں سر سے کہنے لگی تھی کہ جب سے ہم نے آپ کو دیکھا اتنے سالوں میں آپ کی موچیں بہت خاص ہیں ایکٹرز جو ہوتے انہوں نے بہت الگ الگ کیریکٹرز کرنے ہوتے ہیں تو اس میں مشکل تو ہوتی ہوگی آپ کا کریئر عمر شریف صاحب ہالی ووڈ کے ایکٹر ساری زندگی موچیں نہیں اتاری یہاں اجاز صاحب ہوتے تھے پاکستان میں انہوں نے موچیں نہیں اتاری انڈیا میں راج کپور صاحب نے کبھی موچیں نہیں اتاری تو ایکٹر ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی موچیں اڑا دیں تو ایکٹر رگے گا اب موچوں میں بھی میں نے کتنے رول کیے ہوں گے لوگوں نے کہا کہ یار انہیں موچھا کیا رکھیں ہیں نہیں ٹھیک کبھی کسی نے نہیں کہا مگر آپ نے اچھا کیا پوائنٹ آٹ کرا دیا میں جاتے ہوئے اتروا دیا مگر ایسے کبھی خان صاحب کوئی ڈیمانڈ آئی کبھی کہیں سے کہ اگر موچیں جی ایک پلے تھا پی ٹی وی کا سپر ہٹ پلے تھا اس کا نام تھا الہمرا وہ بختیار احمد صاحب نے کیا تھا تو میں نے کبھی موچھے نہیں اتروای تھی تو انہوں نے مجھے بلایا انہوں نے کہا جی ایک رول آپ سے کرانا ہے اور آپ کے زندگی کا بیسٹ رول ہوگا میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا کرانے لگے ہیں میں نے کہا جی فرمائیے تو یہ جو جارج فرڈیننڈ کا رول ہے نا الہمرا ڈراما تھا وہ پہلے میں نے کیا تھا سیونٹیز کچھ میں اس کے بعد پھر شاہین ہوا تو پھر ہمارے دوست نے راشد مہو صاحب نے بھی کیا تو وہ مجھے کہنے لگے یہ رول آپ نے کرنا ہے میں نے کہا جی ضرور کرنا ہے کیونکہ رول میں خاصا وہ کرسچین کنگ تھا اور مسلم کنگ طلت حسین صاحب تھے خدا غریقے رحمت کرے رول بڑا سٹرانگ تھا تو وہ مجھے کہنے لگے یہ پھر مجھے کب صاف کرائیں گے میں نے کہا جی تو میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ اب یہ ڈراما مجھے چھوڑنا ہی ہوگا اچھا تو انہوں نے ایک پھٹا پرانا کتاب تھی اس میں وہ دکھائی ایک شبیہ تھی تو کہنا کہ یہ کون ہے وہ ایسے لگا کہ میں ہی ہوں میں نے کہا جی یہ مجھ سے بہت مل رہا ہے کہنا کہ اس کی موچے ہیں میں نے کہا نہیں وہ ہامی بھر لی وہ نے کہا جی موچ تو اتار نہیں ہوگی اس رول کے لیے وہ جتنے دن ریکارڈنگ ہوتی رہی میں رومال رکھ کے گھومتا رہا وہ ایک ڈراما تھا جس کے لیے اتروائی ویسے کیوں صرف اتنا کیا نہیں دل ہی نہیں چاہتا ہے اللہ معاف کرے بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ پیالہ کٹنگ کراؤں گا تو میری شگل کیسی نکل آئے گا لیکن آپ کی بجان بہت پیاری شکل ہے یہ پریشانی تو واسپ آئی کوئے نا صحیح کہہ رہے مگر بھی کجھے بتائیں خان صاحب سے کیا کبھی کوئی آپ کے ذہن میں وہم کیا ہے کہ اندر سے مو نی نکلے گا کیا ہوگا بس ایک چہرہ ہوتا ہے اپنا جو آج شیشے میں دیکھتا ہے آدمی تو وہ لگتا ہے وہ سات آٹھ دن جو عزیت کے گزارے تھے میں نے الحمراہ ڈرامے کے وہ تصویر ہے آپ کے پاس اس کی میرے پاس ہے میں آپ کو دکھاؤں گا میں بیکی انج لگتا چینہ دا صدرہ ہے جی رمشا بہت سارے موڈلز جو ہوتی ہیں وہ کافی برینڈ کے ساتھ کام کرتی ہیں تو طوال، اتنے برینڈ کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ سے دے اپنے سٹائل کو یا اپنی فیشن سینس کو کس طرح کام رکھتے ہیں مجھے بیسکلی پسند زیادہ اسٹین کلو دنگ ہے اور شوٹس میں آپ کو پتہ ہے ڈیفرنٹ دہا کے ترینڈ جو ہاں وہ عاتے رہتے ہیں مجھے سمپل رہنا بہت پسندے لیکن ہماری فیل میں سمپل سٹیٹی جو ہے وہ ایک مشکل کام ہی ہے فیلڈ سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو وہ مجھے سمپل رہنا پسند ہے اسی لئے میں اپنا جو ہے سٹائل ایسے ہی رکھتے ہوں شاپنگ کا شوق ہے آپ کو شاپنگ کا شوق ہے سب لڑکیوں کو ہوتا ہے پلکل ہے نہیں آپ نے کہا سمپل رہنا پسند ہے تو کچھ لوگوں کو زیادہ شاپنگ تو سمپلی سٹی میں بھی رکھی کی جا سکتے ہیں پلکل جاہے آپ ویسٹر پہنے جاہے اسٹر پہنے تھوڑا سمپل ڈیسنٹ ایلگنٹ لکس جو ہے وہ اچھی لگتے ہیں مگر آپ کو شاپنگ کا شوق ہے بلکل ہے سب لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے سب لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے شاپنگ کا اسے آپ بھی باہر جاتے ہیں شاپنگ کو یہ رہا کرتے ہیں الحمدللہ کرتا ہوں اچھا یہ جو کوٹ پہنا میں نے دیا آپ یہ ہوتا ہے جذبہ قربانی کہ انہوں نے کوٹ آپ کو تو لا کے دے دیا خود نہیں پہنا ہوتا سر یہ آج ہی ہوتی ہے تھوڑا سا کہ بڑوں میں پہنا ہے یہ دیکھیں انہوں نے بٹن کھولے تجھے گولب نہیں سکتے میں آگا سکھولے وولکم بیک تو گفشب جی رمچہ جی چلے آپ نے مجھے تو رجیکٹ کر دیا لیکن آپ کے دل میں جو ہوگا وہ کیسا شخص ہوگا سب سے پہلے تو جو میں اپنا لائف پارٹنر جوز کروں گی مجھے اس میں جو خوبی چاہیے وہ یہ کہ وہ میرے ریسپیکٹ کرتا ہو پرائیورٹی ہی ہے ریسپیکٹ پہلے کرے بلکل اور ظاہر باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ ہی آ جاتی ہے ریسپیکٹ ہوتا ہے تو لف بھی ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے ریسپیکٹ ہو بس بس ریسپیکٹ ہو بس ریسپیکٹ تو باقی پیسہ بوسا نہ ہو کوئی ہے پیسہ دیکھیں کسمت اور نصیب اپنا ہوتا ہے اور جو لکھاؤ گا نصیب میں وہ مل جائے گا اور ریسپیکٹ ہو پیسہ جتنا بھی ہو پیسہ ہاں ظاہر جتنا بھی اچھا ہے خان صاحب بیسے لڑکیوں نے زیادہ ہوندے نا کہ مثلا ریسپیکٹ ہو ریسپیکٹ ہون دیئے توسی کی کہن دے جائے مثلا جسرا میں نو تڑیاں دعا مانا تھارے کڑی ریجیکٹ کر دیئے میرے سے کی کمی کیے پلے دسو دسو کمی کو انہی سے بہت باہمت آدمی ہو انہی وری ریجیکٹ ہون دے بعد بھی ترو تازہ ہو ذرا بنا پر فرک نہیں پہندا ہے مشورہ تو دے نا ویسے خان صاحب تسی دسو کہ شاڈی میں نو مشورہ دے عرینج کرنی چاہیے دی یا لاب کرنی چاہیے دی جی میں تو انہیو سوٹ کر دی سوٹ دے میں نو کوئی بھی نہیں کر رہی ہر چاہیڑ دے تو سی مکس کر لو لاب میریج نو عرینج شفٹ کر لو چھیک تو باج جاؤ گے کئی چیزان کر دی اچھا جی اور جوائنٹ فیملی سسٹم بھی رکھو تے بچے رو گے خان صاحب چھوڑو سارے پروگرامانوں ساڑے سینئر بڑھے جے کتی تانو محبت ہو کی کسی ہیں یا فکرہ درست کرتے ہیں ایک دے چھو کتی کڑ دے یہ انسانی بن stealing محبت نہیں ہے چا ہی محبت نہیں ہے اچھا ہوں یہ بادرقی ایک جذبہ ہے ایک دے کنٹرول گرو تو حق red ruکر かڑے کہ ہیں رو جاؤ گیا پ 동안 چھول تو شادی ہو ایک دي فکرہ درست کر کہ کوئی میں بھی اس کو آدھے پر گئی اچھا جی اچھا آپ بھی ایسے ہی خان سب تھے جی جی نہیں وہ ریجیکٹ کر دے تو ہم تو پھر ٹل جاتے تھے نا کہ چلو بھی ٹھیک ہے مگر وہ آئیڈیل ہے ہمارے کہ وہ نہیں ہڑتے وہ مستقل مزاج ہے ظاہری بات ہے جو آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ کالج وغیرہ کے زمانے میں کہیں ابھی حال ہی میں ہے حال میں ہی یہ بھی پچھلے دنوں کا واقعہ ہے اچھا جی تسی میں ہوں چاہتے 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 ہیں میں نے کہا گے چاہتے ہیں کہ ہمارے کی کار دے دلدلی باتی تیسی لابتے پھر دے Vimcha آپ ریمپ وکس بھی کارتے ہو اور آپ فیشن شوٹس بھی کارتے ہو تو ریمپس کی تو کئی کئی دن رہیرسل چلتے ہیں تو آپ خود کیا پریفر کرتے ہو ریمپس یا شوٹس ریمپس کا ایک الگ ایکسپیرینس ہے مجھے لگتا ہے موجھے لیے دے مدلس کو آپ کا بوسٹ ہوتا ہے تو رام ایکسپیرینس بہت اچھا ہے سب موڈلز کو لینا چاہیے میں سجیسٹ کروں گے کہ کبھی بھی کسی بھی موڈل کو اپرچنیٹی ملتی ہے رام پر وارک کرنے کی تو وہ ضرور کرے دونوں ایکسپیرینس الگ ہے لیکن لوگوikke ICW اس سے سے دہاریند چل پیام گے Stickرینس والمکر کرنے چاہیے نہیں کبھی بھی نہیں ارجح دno آپ کے صورت ب رقیبھی ہوئی ہو کبھی بھی ہو جاتے ہیں دورینگیشو شوز ہو جاتے ہیں Zieico حصید ان کی اتنےہے são naمر نہیں نہیں patر ہوسکو تو آپ سچ میں بتانا آپ کی ہسی نہیں ہے؟ نہیں بھیل نہیں اجھر آپ ہسرین تو در تو بہت زیادہ از ہوا نجھے پیشوئے جو سٹیج میں پہلے ہیں ہم انسان تو ایک ایک آکت یا ہے پہر نے ہم ہلپی ہوتا نہیں مجھے دلے ہے آپ کیا آپ کو شوق کیا ہے؟ آپ نے بھی کتنگ کیا ہے؟ کیا ہے میں نے ایک تنگ سبا کمر کے سالے میں ایک قتل کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی ایک بہت بفرین تھا میرے لئے انشاءاللہ میں ضرور آگے فیوچر میں کرنا چاہوں آپ کے فیوریٹ ایکٹرز ہیں جن کے ساتھ آپ کام کرنا چاہتی ہو برکل ہے جیسا کہ جیسا کہ ماہرہ خان موسٹ فیوریٹ زارا نور آباس یہ دونوں میری فیمل ایکٹریسز ہیں جو موسٹ فیوریٹ ہیں میل ایکٹرز میں بلال آباس اور نمان اجاز نمان اجاز وہ تو میرے بھی فیوریٹ ہیں یہ آپ نے چار لوگ ماک کیوں ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کام کرنا چاہیں گی پھر بھی کرلوں گی ایک دن ان کے ساتھ بھی کرلوں گی پھر ایک دن منزل جو ہے وہ نمان اجاز بلال آباس زارانور آباس اور بلکل مہرہ خان ہے بلکل وہاں تک پہنچنا ہے انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہوئی ہیں ان چاروں میں سے کسی سے نہیں ابھی تک نہیں آپ کو کبھی سیل وڈائی صاحب کا فون آیا کہ انٹرویو کرنا ہے آئے گا وہ بھی موسٹ فاپی ممکن اے دیش کی گوسر کرنا لیگ اللہ ہے کیا ہوئے بس ہوئی روٹی روٹی دا ہی مسئلہ ہے آئیو ہنگری نہیں ہنگری نہیں وہ سر ایک جڑا نان نہیں ہوندہ وہ دی ایک ہی برکی کر دیں بس وہ تو منع کیتا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے کھاؤ بس اس گلتو گسے ہوئے یا شاہدری لگتا عبتو جتا من حاضر سمنتی کہندہ جی میں تنگ آگیا اپنے موٹا پہ تو اوکی ڈائیٹ کرنے ہوں نا ایو اللازم کہندہ میں ان میں ڈائیٹ پکا صرف حیصلہ ہو گیا ہے آئیتو بات کہندہ میں ڈائیٹ کرانگا یا شاہدری جیس سمجھائی جی کہہ رہے ہیں بھئی میں ڈائیٹ کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں سیت من زندگی گزارنا چاہتا ہوں اس لئے میں ڈائیٹ کروں گا اپنے آپ کو فٹ کروں گا ایو اللہ یا شاہدری اذا اوضحت للفرصتی ساعمل ایدن کا عارض اجیاء ایمان آج دی سب تو مزاہیا گا لہی ہے سر ارے ہے کیا کہندہ میں ڈائیٹ کر کر کے اپنے آپ نے فٹ کر لیا ہو سکتا میں مارڈلنگ دی دنیا جبی پیر رکھلا ارے واہ جی سر قدم رکھنا چاہتا ہے سر بلکل تو وہ دے واسطے آج پھر فائنل فیصلہ ہو گیا ہے سر تو آج پھر دعوت رکھی تو آڑے واسطے نا میرے لئے کیوں سب کے لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ سب آئیں گے دعوت آخری دعوت ہے آخری دعوت جی اس کے بعد کہتے ہیں جی نہ میں نے زیادہ کھانا کھانا ہے تو یہ دعوت اس کی کیے گا آخری دعوت آج دی کھانے سے زہر پھونڈ لگے جی بھائی زیادہ اور کھانا جو ہے وہ آج سے بند کر رہے ہیں اچھا بند ہے سوری سوری تو کیا دعوت میں کیا کیا رکھا ہے آئی کلو شیئر حبیب اللہ حمال جمع اللہ حمال ججاج کلو شیئر آج کہندے دنیا دیار چیز جدہ اونٹ پکنگے بکرے پکنگے ہار کسم کا چکن ہوئے گا سر جو آپ کہیں گے آج تو بلکہ سولہ ہرن ہارڈ کر کے آئے ہیں ہرن سولہ ہرن سر پندرہ ہیں دیکھتے تو ہوں ہے اسلام علیکم علیکم السلام مالوم عارف 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 حبیبی عوو تعارف حقی ہاں صحیح تعارف تو کرائے شیخ وزن بن زرہ آج کل پاکستان ہے انا رئیس الكبیر المدیر فی عبارو نفذ حقید جول الداخبی کلو سے کلم ایا حبیبی کہنے کہ بھئی امیر آدمی ہے ماشا اللہ اسلام علیکم کےیف الحال یا حبیبی اچھا جی معلوم عشرف خان صاحب معلوم معلوم یہ کانشی کرنا سکرنی کیا بچھے بیجان دیں انا معلوم جانگلوس ایو ہے کیا آپ بک سپرستار برکستان کھان دی دعوت سارو کی 된 کیا بیتر بیتر پین دعوت تیم میرے مدلئیسٹ میڈلئیسٹ ہی کھان دی دعوت ہے کی بریجن کھلیفہ سار خلیفہ سار کہ سار چرا آگد کو سوڑ دے لوں گے نینینینین سار دبائی جاؤ نا تیک خمبے نا دیکھر ہے یہ بھی پھولو لوگیون دیو آنہ حمام کی کرن کی دا آنہ حمام کی کرن کھڑا ہوا ہی کھولا گھڑی بان گھڑی بان کیا جا جا رہے پا USA کیا سان USA ہاں میچال باپی نے کون پاپی میشال اوبامہ جی بھر جائیے رہ میری نہ کریں جی سارا میشال اوبامہ جی پچھلے ایک ہفتے تو میسیج آ رہے سن میں نوں کیا میرے گزر نے دو مرتبہ کھانے پہ بلائے آپ آئے نہیں اوہ میں کہا ایم بیزی رائٹ ناو اوکی اگریزی جی لکھی ہے ہمیں ہاں ہاں اگو پھر انہوں نے جڑی گاہ لکھی اس گلتے میں نے بڑی شرمندگی ہوئی وہ کیا کہ انہیں بھول جاتے ہو ہمارے احسان جب کوئی نیا صدر آتا ہے تو اس کے ساتھ جڑ جاتے ہو اوہ اس گلتے میں نے شرمندگی ہوئی کہ یہاں پھر میں یارہ سپیشل ریشین سالٹ اوہ اوہ میشال اوبامہ نے آپ کے لئے جی سارا ٹھیک ہے میں نے کہا دنے تمہارے بھائی جان بہت کھپاتے ہیں کون بھائی جان اوبامہ صاحب ہاں میں نے کہا دنے جب سے ریٹائر ہوئے ہیں تنگ بہت کرتے ہیں اچھا کہا دنے کام کو کوئی ہے نہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ موبائل کے اوپر پانچ سو جی بی کا پیکج کرا لیتے ہیں اور یومنہ زہدی اور واہج علی کے ڈرامے دیکھتے ہیں میں کہا یومنہ زہدی وہ آج علی کے فین ہے کہا دنے یہ فین ہے ہمائیوں سہید دینے لیکن ڈرام میں نے دیکھ دینے اچھا کالپرسو کہا دنے میٹھائی بھی بندی نے پورے علاقے دے بیچ کیوں وہ جنٹل میں دے بچ ہمائیوں سہید ساپلس مقابلے تو بچ کیا سنگا اچھا وہ میٹھائی بندی ہے اور کہا دنے ہونتے کے ساتھ کال بھی آوے تے پہلی واریوں نے کہا دنے منا بول رہا ہے ہاں جی اور کہاں دانے عجیب عجیب کرنا کر دیں تانگ کر دیں مالی دے شرد تکلو کے گوڑی کر رہا ہم دیں تین تین واری چھے چھے واری گوڑی کر رہا ہم دیں دو دولا ہم دا دو دو گھنٹے دولا کر دیں پوچھ دیں دیں بچے کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں وہ پھر باہر کھلوتے ہیں دیں اندر نہیں ہوں دیں لوگ کی پھر ویڈیو بڑھوں دیں اور اور تے اور کہاں دیں پاسورٹ چینج کر دیں دیں وائی فائدہ روز پاسورٹ چینج کر دیں دیں میں کہاں پھر میرے واسطے کی حکم ہے میں کی کراں ہوں کہاں دیں توڑے درامے سپر ایٹ جا رہے ہیں کوئی کریکٹر لے دیں اباما صاحب کو ہاں جی کہاں دیں دو مہنے لائے دس دن واسطے آگئے اس اندر آندے جاندے رہنگے دماغ بھی ٹھائٹ ہو جے گا سیت بھی ٹھائٹ رہے گی نامی انہوں نے توڑے ہی لیا ہے اچھا ہاں اگر نہیں ان سے کہیں کراچی میں وہ ہمائیوں صحیح صاحب کے دوست ہیں تو کوئی کریکٹر کروا دیں صرف تاڑی بڑی میربانی ہے انہوں نے ڈرامے شروع ہو رہے ہیں بس دو چار کریکٹر لے دیں صرف میری برجائی خوش ہو جائے گی میں بڑا پیار کر دیں کچھ سوچتا ہوں میرے بچیاں بڑا خیال رکھ دیں اوہ ماشاءاللہ مبارک ہو گئے رہائی ہو گئی کیا خان صاحب رہا ہو گئے ہاں مانچہاللہ زیادہ کراچی ہوں دیں نا جی جی کراچی دیو چھو لاہور آجنا رہائی ہے اچھا ہاں انہیں مٹی ہوتے اٹھ دیئے مانچہاللہ کام کرنے سر لاہور دیں بلبلے دیو چھو انہوں نے سیٹ کرا دیو جی اچھا انشاءاللہ اوباما صاحب کو بلبلے میں ہاں بلبلے دیو چھو جڑی یہیں کر کے باجریٹ ہوتی ہاں اچھا اچھا کیفیت تسی داثر ہے اوباما صاحب ہاں جی اس سے وجہ نہ لیو صدارت تو ہٹے اچھا کیفیت ہی ہے آج کال اچھا جی اچھو تسی دسیاں خوبیاں نہ دی ہاں جی ورنہ آجے ہٹنا نہیں سی سر پلیس ساڑھے دوست ہے کہ نے پر جائیے میرے مشال صاحب میرے بچے انہوں نے پنجوی تک پڑھا ہے ہاں جی نا تساڑھے گولو سری جلے میں سپاہی بڑھتی ہویا کتے پیسے ہوں دے سن تے بڑھ جائی بھی ماشاءاللہ ان ڈرامیاں چاہنے کہ کون بڑھ جائی بڑھ جائی صاحبہ جلدی جواب دے دیا اس کالتا بھائی گوھر سے دیکھو رمشا جی رمشا شیخ صاحبہ میں فین ہویا ہے ماشاءاللہ ایسا جی جنے ٹاپ موڈل نے وہ نا جو ایک نا ہے کی نا ہے رمشا خان صاحبہ کرو نا ریکویسٹ دا میں کیا ریکویسٹ دا پہلی باری رکھا دینا اس پر میں پتاو بڑھے ٹیلنٹڈ اگلہ ڈراما ہونے آئے مل جائے انہوں نے ڈراما ہی ایسا کرنے تاڑے سر جی ایک فریش فوٹو دی آؤ تاکہ انہوں نے دساں بھی میری گال ہو گئی اے میربانی سر تاکہ انہوں نے ذرا فریش ہو جائے can I have a one selfish with you selfie selfie with you I'm sorry سر جی تاڑی بھی ساپنا فوٹو ہوگی اتر گصہ نا میں نے چڑھایا گا یا ہو تن پتا میں نے گصہ چاڑ جائے میں پاؤنے دو گھنٹے پہ ہو شکریہ لیکن بڑے بڑے ذہین افسر دیکھے نے خان صاحب ایدھے برگا ذہین افسر نے اچھا جی ڈاکو ایدھ کو ڈالاکو کے لے گئے تھی انہوں نے کہہ رہے واب سیتے میں نےو ٹانکی فول چاہی دی وولکم بیک آڈینس کا سوال لیتے ہیں جی پیس اسلام علیکم میرا نام ہے حافظ علیہ میرا سر آپ سے سوال ہے کہ آپ کا فیورٹ کوئی کومیڈی شو یا ڈراما کون سے ہے یہ جب انہوں نے محبت چیز بازو دے اسری لالن دے بیٹا جس طرح ایک باپ کے لیے اولاد ہوتی ہے نا یہ بھی بیٹا یہ بیٹی یہ بیٹا وہ بیٹا وہ سب برابر ہوتے ہیں تو اب اس میں سے ہم کہیں کہ وہ میرا فیورٹ وہ میرا سارے ہی ہمارے لیے ہم ان سے پیار کرتے ہیں انہوں نے ہم سے پیار کیا ففٹی ففٹی سے لے کے اب بلبلے تک درمیان میں جو بھی آیا وہ سارا کچھ یہ چاری سا بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ایک لکھا ہوا ڈراما تھا اس کا نام تھا ٹیمی جی وہ میرا فیورٹ خان صاحب جب سے یہ ہمارے دوست بنے ہیں یہ ہمارے بوس بنے ہیں انہوں نے کوئی ڈراما ہی نہیں لکھا نہ لکھ رہے ہیں کوئی فلمیں بھی لکھ رہے ہیں اس میں ہم نہیں ہوتے وہ اس سے پہلے میں کام کا تھا جب پھر تم نے میں فارق ہو کیا خان صاحب اس زبانے کی بات کر رہے ہیں آپ کو ایسے ہے کوئی فلم بغیرہ کا شوق بلکل لیکن میں سٹارٹ ڈراما سے لینا چاہوں گی اس کے بعد انشاءاللہ فلم انڈسٹری میں بھی اگر اچھی آپ نے فلمیں دیکھیں جو آپ کو پسند ہو بلکل دیکھتی ہوں میں سارے موویز دیکھتی ہیں بولی ورڈ بھی آج کل تو نیٹفلکس چلتا ہے زیادہ آپ کو پتہ ہے سیزن چل رہے ہوتے ہیں ترکیش ڈراما مجھے بہت پسند ہیں ترکیش سیزن میں دیکھتی ہوں ان کی کریکٹرز مجھے اچھے لگتے ہیں بہت اگر آپ کو اپشن ملے کہ آپ بولی ورڈ فلم کر سکتی ہیں یا پاکستانی فلم کر سکتی ہیں یا ٹرکیش ڈراما کر سکتی تو کیا کرنا چاہیں گے ٹرکیش ڈراما کرنا چاہوں گی ٹرکیش ڈراما کرنا چاہیں گی اور آپ کے کوئی فیورٹ ایکٹرز وہاں پہ ہیں بلکل ہیں لیکن مجھے ان کے نام نہیں پتا اتنے خیر ہے ہمیں بھی نہیں پتا کیونکہ ان کے نام بہت دیفرٹ ہوگی آپ جو بھی لے دیں ہم سمجھ جائیں گے امران ایک کریکٹر تھا اور امران اشمی نہیں امران ہاتھ نے نہیں عشق ممنوع سب نے دیکھا ہوگا وہ سب سے پہلا ڈراما تھا عشق ممنوع کے اندر کوئی امران تھا اچھا امران کا عشق بھی ممنوع ہے اس میں تو بحلول تھا اور بھیتر تھی نہیں آپ نے ادنان دیکھا نا اس رامے میں ادنان جو ہاں ہاں برکل دیکھا ادر خان سابر لیکھو سیم خان سابر کے سین جنٹل من بلکل ہاں شباہت تو آتی ہے بلکل اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ادنان لیکن گرے ہیرز ہیں ان کے بلکل وہ خان سابر کر لیں گے خان سابر بال تو گرے ہو سکتے ہیں میکپ آرٹسٹ کا کمال ہے وہ تو کر سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ آپ کے خیال سے یہ ادنان ہو سکتے ہیں بہلکل پرسنیلیٹی تو بہت وینا اور اگر بیتر کے رول میں آپ کو کاسٹ کریں تو پھر بہت مزائے گا بہت مزائے گا اور بغلول کے طور پر آپ اگر آئیں بہلول بھائی بہلول مجھے اب آپ میں کیا کروں آپ میں بہلول نظر نہیں آیا میں وہ رامہ نہیں لینا چاہوں گی کیوں میں نہیں کروں گے یہ بہت ہی کوئی سخت قسم کی دشمنی چل رہی ہے یہ اگر ہوں گے ڈرامے میں تو آپ نہیں کرنا چاہیں گے اچھا ویسے اس سے مجھے خیال ہے اگر پاکستان میں بنے عشق ممنوع اور اس میں ادنان کے رول میں ہو نمان عجاز صاحب اور بہلول کے رول میں ہو بلال عباس ہوئے ہوئے تو یہ تو آپ کا ڈریم پروجیکٹ نہیں ہو جائے گا ڈریم پروجیکٹ مخصد آگا جدوں لگیا گرے گا تے پتی چل جا گرے گی یوٹیوب بند ہو جنگے جی تو میں کٹ ہو گیا ممی نہیں بنن دے نا اچھا اگر ان کو ہم ویلن میں ڈال دیں پھر چل گیا ویلن میں آ جائیں ویلن تو شاید ان کی وہ ساس تھی ہاں جی ہے نا تو آپ وہ رول میں آ سکتے ہیں 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 مجھے مجھے جی بتائے آپ نے کہا موڈلنگ آپ کو تو لوگ پوچھتے ہوں گے کہ جی کیسے بنے موڈل ہم کیسے تو کیا بتاتے ہیں آپ کیسے موڈل بن سکتے ہیں موڈل بنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آج کل کے انڈسٹری میں فیس تھوڑا سا پیارا ہونا چاہیے تھوڑا سا پیارا ہونا چاہیے ہی درے لیفت بے کھو پھر رائٹ بے کھو پھر سیدھا دیکھو تو آپ کی حال سے کیا ہوتا ہے پیارا سا فیس پیارا فیس آج کل بن گیا ہے کہ پریٹی پریٹی فیس ہونے چاہیے لیکن اصل موڈل جو ہے وہ ہائٹ فیزیک اور جو ووک ہے مجھے لگتا ہے اس سے پتہ چلتی ہیں اس کے لیے کچھ فیچرز چاہیے ہوتے ہیں کچھ آپ کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے کانفیڈنس آپ کا بہت میٹے کرتا ہے باقی گروومنگ ہو جاتی ہے سبی کی گروومنگ ہو جاتی ہے ہو ساتی ہے کہ سر بیا کی بھی گروومنگ ہو ساتی ہے ہو ساتی ہے ٹائمز یاد ہے رکھنا ہے ٹائمز یاد ہے مگر آپ کی خیال سے کیا کیا مارجن ہے ویسے تو بہت ہے مگر کیا کیا سپسیلی ہے ریگمالی پھر انالا میں نے باقی ترہی کر رہی ہے آپ پتائیں کیا گروومنگ ان کی آپ کو اگر ہم کہیں گے پلیز یہ ٹاس دیں گروومنگ کرنے کی کیا آپ کی حال سے کہیں گے پیار سے بتانا جو بھی بتاتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں جم بھیجیں گے اور جم کتنا عرسین کو کرنا چاہیے ٹھیکی میں گیارہ سال پورا ایک سال جم کریں گے اچھا پھر اس کے بعد تھوڑے بال بڑے کریں گے انہیں کی ہو سکتے ہیں اٹھا نو لگ چھوڑ دیں وہ سکتے ہیں ہو سکتے ہیں وہ جائیں گے پھر بال بڑے ہوں گے ڈال بڑے ہوں گے ٹھیک ہے اور جو ان کی فیشن سنسے اس کے بارے میں بھی کوئی پہ مات کریں گے وہ ٹوٹلی چینج ہو جائے گی پھر اچھا آپ نے یہ دیکھا جو انہوں نے زیبتن کیا ہوا ہے چھے کپڑے پہنے میں نے کیا ہوا پوچھتے تو نا وہ جن کو وہ بتا رہی ہے وہ ایک سکتے ہیں پورے بخواہ دینا ہاں 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 چھوڑ بالکل یہ دیکھیں آجے بس پینڈ پینڈ شرد ہے ہی پیسے جوتھی نہیں لیا سکے ہیں تو بھی مافی چانا نہیں تو بھائی جن جب موڈل بن جائیں گے تو موڈلنگ کس چیز کی کریں گے گرم مثالوں کی اسلام علیکم میرا نام تشمار ممتاز ہے میرا کوشن مہم سے ہے کہ جو پروڈکس میرے سوشل میڈیا پر ریکمنٹ کی جاتی ہیں کیا وہ موڈلر ایکٹرز خود بھی یوز کرتی ہیں بے کل کرتے ہیں اچھی پروڈکس ہوتی ہیں تب ہی ہم سجیسٹ کرتے ہیں اور تب ہی انہیں ہم اپنے اوپر بھی اپلائی کرتے ہیں پھر اگر ہمیں ریزلٹز اچھے لگتے تو میں تو ضرور ریویوز دیتی ہوں سوشل میڈیا کی ہی وجہ سے ہم سب میں اتنا نالج آ چکا ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ اپنی سکن کے اقارڈنگ کیا پروڈکس یوز کرنی ہے اور کونسی نہیں یوز کرنی جی اسلام علیکم مائی نیمیز مزمل مجید سر آپ نے بہت سارے کومیڈی رول کی ہیں لیکن جب آپ کو کوئی سیریس رول آفر ہوتے تو آپ کو کنی ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتے ہیں جی مجھے جو بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ملا ہے ساری زندگی کومیڈی کرنے کے بعد وہ پی ٹی وی کا ایک ڈراما تھا اس کا نام تھا نیا قانون سادت اصن منٹو صاحب کا افسانہ ہے اور سرمت سہبائی صاحب نے کیا تھا اس میں میں نے ایک فریڈم فائٹر کا رول کیا تھا مانگو کوچوان کا رول تو رول ہی ہوتا ہے ذرا اس ٹریک سے ہٹ کے جب آپ دوسرے ٹریک پہ آتے ہیں تھوڑا سا وہ فرق پڑتا ہے لیکن آپ اس میں اگر رچ بس جائے تو پھر وہ آپ کو بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ بھی مل جائے اسلام علیکم سر میرے آپ سے کوئی چین ہے کہ جب آپ ملٹیپل پروجیکٹس میں کام کرتے ہیں تو آپ ٹائم کو کیسے منج کرتے ہیں جی وہ کرنا پڑتا ہے ٹائم از منی ہم کو اجناس تو بیشتے نہیں ہمیں یہی پوچھا جاتا ہے چوبیس پچیس چوبیس کیا پوزیشن ہے ہم کہتے ہیں جی کر لو کیا کرنا چاہتے ہو ایک دور تھا اسی لاہور میں چوری صاحب کو تو پتا ہے چار چار ڈرامیں ایک وقت میں ہو رہے ہوتے تھے وہاں ریکارڈنگ کی وہاں سے بھاگے موڈل ٹاؤن چلے گئے موڈل ٹاؤن سے بھاگے ایور نیو سٹوڈی چلے گئے وہاں سے چار چار ڈرامیں ایک ایک دن میں بھی مینیج ہوتے ہیں بڑی بات اسلام علیکم سر میرا نام حمد عمدہ سیف ہے میرا آپ سے یہ کوششن ہے کہ آپ جب ریڈیو سے ٹی وی پر آئے تو آپ نے کیا فرق محسوس کیا فرق تو بیٹا ریڈیو جو ہے وہ صرف آواز سے آپ نے سارا کچھ ایکسپلین کرنا ہوتا ہے اس میں شکل نظر نہیں آرہی ہو ٹی وی جو ہے ٹی وی میں آپ اتنے نظر آرہے ہوتے ہیں آپ کو بڑا مارجن ملتا ہے سب سے اچھا جو میڈیم ہے اس میں وہ سٹیج ہے جس میں باڈی کھلتی ہے آپ کی آپ یہاں سے لے کے وہاں تک وہاں سے وہاں تک وہ سٹیج سب سے مشکل ہے پھر اس کا ریزلٹ بھی اسی وقت آتا ہے اچھا کر رہے ہوں گے تو اپریشیئیڈ ہو رہے ہوں گے برا کریں گے تو ایک آواز ہال سے آتی ہے چھوٹی سی وہ چالا بور نہ کر تو وہ نکل جاتا نیما نیما ہو کے فلم پھر ایک ایسی چیز ہے جس پہ جانے کے لیے ہر بندہ بے چین ہوتا ہے کہ فلم میں پہنچوں میں آخری منزل وہ ہے اسلام علیکم میرا نام تارک محمود سر آپ نے بہت کم فلموں میں کام کیا اس کی کیا وجہ ہیں جی اس کی وجہ کوئی ہوگی تو کم کیا نا بتا نہیں سکتا نا ورنہ تو میں کر رہا ہوتا اور بھی کئی فلموں میں کر رہا ہوتا اتنا ہی کر کے وہاں ہم نے کہا کہ بس بھئی یہ ٹھیک ہے اور آپ کو ایک بات بتاؤں فلم اور ٹیلیوین کی ہم کوئی برائی آپس میں نہیں کر رہا ہے ٹی وی کا آرٹس جو ہے وہ آپ کا فیملی میمبر ہوتا ہے وہ آپ کے بیڈ روم میں بھی ہوتا ہے آپ کے ڈرائنگ روم میں بھی ہوتا ہے وہ اپنا اپنا لگتا ہے فلم دیکھنے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے احتمام کر کے اور پھر اس کا ریٹرن وہ نہ مل رہا ہو تو کرنے والا کہتا باسی آرہ اور باقی جڑا مسئلہ تھا نمبر دے دینے وٹس اپ تکل کر رہا جی پویٹری سنانا چاہوں گا کس کی پویٹری ہے یہ بیسی پسند ہے یہ نہیں بتا گئے جانی بات پسند ہے لیکن کسی نے لکھی تو ہوگی نا دیکھی تھی کہاں دیکھی آپ نے انسٹا گرام وغیرہ پہ انسٹا گرام پہ تو درست کوشش کرا کریے کہ جب کسی کی پویٹری آپ سنتے یا دیکھتے ہیں تو اس کے شاعر کا بھی نام اگر جانے ان کے چاہنے والوں کو کوشش ہوگی لیکن ہمیشہ شاعر کی کوشش ضرور کرا کریں کہ کون ہے مگر خیر سنائیے گدام چو بوری چکو تو تھلے ہوجی چیزہ نگل دیں گے بھائی یار اس کو شاعر سنانے دیں جب کوئی عشق میں ہارا ہوگا ٹوٹا ایک ستارہ ہوگا شرک میں مافی ملنے لگی تو تم سے عشق دوبارہ ہوگا اس نے مڑ کر پھر دیکھا ہے پچھلا کرز اتارہ ہوگا یہ تو گھر کی بات ہے اس نے دل سے جان کو مارا ہوگا تیری آنکھ سمندر ہوگی میرا ظرف کی نعرہ ہوگا ہم نے عشق کیا تھا لڑکی تم نے وقت گزارا ہوگا آپ کا نام امیس کیا کرتے ہیں آپ سٹیڈی کرتے ہیں سٹیڈی کلاس کونس نائنٹ نائنٹ کلاس میں ہیں آپ اور آپ یہ شاعری شوق رکھتے ہیں ارے واہ یہ جو شاعری میں آپ نے جس قسم کا بیان کیا یہ اس قسم کا کوئی ہوا واقعہ وہ شیر نہیں نہ سنایا کہ میں اس کے گھر گیا اس کے بھائیوں نے مارا ہوگا تو کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آیا قریب قریب واقعہ تو نہیں ہوا لیکن دیکھے بہت ہیں دیکھے بہت ہیں دوستو کزنوں میں کسی کے ساتھ ہو رہا تھا ایسا کوئی اگر یہ واقعہ دیکھتے رہو گے تو کیسے تمہارا گزارا ہوگا اگر نہیں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سنتے رہتے ہیں کسے ایک اور چیز بتاؤ اس عمر کے اندر ہمیں بہت سا لگتا ہے کہ جتنے بھی کسے سنتے ہیں شاید وہ سب صحیح ہیں یا سچ ہیں ایسا نہیں ہوتا وہ کسے ہوتے ہیں وہ صرف ایک کسی نے اپنے آپ کو انٹرسٹنگ ساؤنڈ کروانے کے لیے یا واقعیتاً ویسے ہی اس وقت ایک محال بنانے کے لیے کر دیتے ہیں تمام کسوں پر یقین نہیں رکھنا یہ یاد رکھیے گا یہ ہم بھی غلطی کر چکے ہوئے ہیں خانسہ بھی کر چکے ہوں گے اور یہ فرمائیے کہ جن کا کلام آپ نے پڑا ہے یہ زندہ ہے شاعر یا گزر گئے ہوئے ہیں زندہ یا مردہ کا تو پتہ نہیں وہ انسٹرگرام پہ ہیں جیسا پڑا ہونا نا نا آخری دینا اس شاعر اگر زندہ ہے تو میرے نام روش فاطمہ میرا سوال مہم سے ہے کہ فیشن موڈلز کا فیٹنس اور ڈائیٹ کا بول خیال رکھنا پڑتا ہے تو آپ کیسے منیج کرتے ہیں بکل رکھنا پڑتا ہے ہمیں اپنی ڈائیٹ کم سے کم لینی ہوتی ہے اور زیادہ فاسفورد جو ہے وہ آوائیڈ کرنا ہوتی ہے کیونکہ فاسفورد میں زیادہ فیٹس ہوتے ہیں چیز ہوتی ہے برگر پیزاز ان کو آوائیڈ کرنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ گرین ٹی پی لے یہ آپ سب کرتی ہیں جی بلکل کرتی ہیں اور جم بھی جاتی ہیں نہیں جم میں نہیں جاتی ہوں میں گھر پہ ورکاپ کرتی ہیں کتی ان در ہوگی آپ کو پیزا کھائے ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل ہی چھوڑ دیا جاتا ہے پھر بھی کتی ان در ہوگی ٹھوڑا ٹیسٹ کر لیں اگر آپ سے رہا نہیں جارہا تو آپ تھوڑا بہت ٹیسٹ کر لیں نہیں مگر اب یہ کیسے ہو کہ آپ سے رہا نہیں جارہا اور آپ آرڈر کریں کہ بھائی درہ اتنا تھوڑا سا بجوا دیجئے گا مگوایا تو پورا ہی جاتا ہے ٹیسٹ کرنے میں نہیں تو پھر باقی آیا کریں گے باقی کا ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں بچے کے طلبی یہ ملے دے پاندرہ رہی نہیں ہوں کاردے بیچھی مصند میرے بڑ کے بڑے پھر رہے ہیں یہ بہتکل سائی کا اچھا ہوتا ہے بہتکل ہوتا ہے آپ مانگواتیں اپنے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں فریج میں رکھتے ہیں اور پھر ملتا نہیں ہے وہ کون کھا جاتا ہے وہ پتہ نہیں کون کھا جاتا ہے سوپ آٹ کی ہی پتہ چل رہا تھا ابھی کتنا عرصہ ہوگیا پیزہ کھائے کتنا میں نے وان ویک پہلے کھایا تھا پیسے لیے پہے پاکے مغوادیہ کھرکتے ہیں اندر سپورٹ لیٹ کھیلیں گے خان صاحب کے ساتھ سوال پوچھوں گا اپشنز دوں گا ان میں سے اپنے جواب چوز کرنا ہے کہیں پہ لگے کہ آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے یا نہیں دے پا رہی تو آپ جنرل نالج پہ جا سکتے ہیں جنرل نالج پہ جا کے اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو ہر صحیح جواب کے ساتھ پانچ ہزار روپے آپ کو ملیں گے کتنی دفعہ جنرل نالج پہ جانا ہے یا آپ لوگوں کی کال ہوگی پہلے آپ میں سے کون کھیلنا چاہے گا جی لیڈیز پاس لیڈیز کیا آپ سر آپ پہلے پلیز وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ پلیز پہلے کے لیے اشرف خان صاحب یہ بتا دیجئے آپ کی زندگی میں فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گے کہ ان میں سے کون سا داکار اس میں آپ کا کیریکٹر کرے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں سرمت خوسٹ احمد علی بٹ اور امران اشرف امران اشرف امران اشرف ہوں گے وہ یہ بتائیے ایک لفٹ کے اندر انٹر ہو اس میں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ تصویر کچھائیں گے ایک کو سمائل دیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں سلیم البیلا آغا ماجد اور ناصر چنیوٹی تو سیلفی کس کے ساتھ ہے ناصر چنیوٹی سمائل کن کو دیں گے آغا ماجد کو اور کس کا فلور آ گیا ہے سلیم کو اتار دیں گے وہ اگلی لفٹ میں بیٹھ کے آ جائیں گے ٹھیک ہے جا رہے ہیں چاند پہ آپ کسی ایک کو ساتھ لے جائیے جس کو لے کر جائیں گے ان کو وہیں چھوڑائیں گے البتہ آپ واپس آ جائیں گے کس کو چاند پہ چھوڑنا ہے آپ نے آپشنز آپ کے پاس ہے جناب سحیل احمد اور جناب نسیم وکی نسیم وکی کو چھوڑائیں گے ٹھیک ہے وہ بھی آ جائے گا کسی نہ کسی طرح ٹھیک ہے وہ بھی بلی ہے بوریچ پہ آ کے چھڑڑا وہ آ جانتی ہے لانگ فلائٹ پہ جا رہے ہیں تیرہ چودہ گھنٹے کا سفر ہے ساتھ والی سیٹ خالی ہے اور اب دیکھتے ہیں کچھ لوگ آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں کس کو بٹھانا چاہیں گے تیرہ چودہ گھنٹے کے لیے اپنے ساتھ آپشنز آپ کے پاس ہیں مہرہ خان مہوی شیعات اور سبا کمر سبا کمر سبا کمر ہوں گی وہ ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں دو وی اے پی پاس ہیں کس کو ٹائٹینک پہ ساتھ لے کے جانا ہے آپ نے آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشک اوان اور مولانا فضل الرحمان دونوں رہ سکتے ہیں کہ ان کو لے کے نہ جائے جائے ایک کو تو لے گا ایک جنرل نارلیج پہ آ جائے آجھا سو روپے کا نوٹ آپ نے دیکھا ہوئے ہیں سو روپے کے نوٹ کے اوپر کس چگہ کی تصویر بنی ہوتی ہے اے سو دیکھ نوٹ تو ہانا گیا پیان ساڑکوں دائی تھے بیٹھے ہوں جی سر نہیں نہیں گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیئر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے یہ مشہور کال کس کا ہے ٹیپو سلطان کا دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھ کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں رمشا شیخ اور ربانیا دو آر ایک طرف رمشا ایک طرف ربانیا آر سے شروع ہوتے ہیں دونوں جی جی ان کو بچا لیں گے وہ سمجھ دار ہے نا ان کو بچانے کے لیے دوسرا فیصلہ باتی بیٹھا ہے نا جی تو رمشا جی یہ بتائیے لفٹ کے اندر انٹر ہوئی تین لوگ موجود ایک قصہ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنے کے فلور آگیا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں محسن نوید رانجا نومی انساری اور ایچ ایس وائے سیلفی کس کے ساتھ ہے ایچ ایس وائے سمائل کن کو دے رہی ہیں محسن نوید کس کا فلور آگیا ہے نومی انساری چاند پہ جاری ہے کسی کو ساتھ لے جائیں جس کو لے کے جائیں گی ان کو وہیں چھوڑیں گی although you will come back کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس چھوڑیں وہ ہیں نومان اجاز اور بلال عباس بلال عباس کو ساتھ لے کے جاؤں گی بلال عباس سب رہ گئے وہاں پہ ٹھیک ہے یہ بتائیے لانگ فلائٹ پہ جاری ہیں ساتھ والی سیٹ کھالی ہے کس کو بٹھانا چاہیں گی ساتھ آپشنز آپ کے پاس چھوڑیں وہ ہیں عثمان بزدار صاحب اور فاروق ستار صاحب عثمان بزدار صاحب عثمان بزدار ہوں گے کیونکہ فاروق صاحب سوڑیاں دینا جیتے بہتے ہیں تو عثمان بزدار صاحب ہی خموشی رہیں گے ٹائٹینک پہ چلیے دو وی اے پی پاس ہیں کس کو ٹائٹینک پہ ساتھ لے کے جانا ہے آپ نے آپشنز آپ کے پاس چھوڑیں وہ ہیں فیروز خان خوشحال خان اور زاویار اجاز فیروز خان فیروز خان ہوں گے وہ ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ہیں کس کو دے رہی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں کیسے پیا اور میں آپ کو مگر سر تینکیو سو مچ بینگ آن دے شو آپ کو بہت بہت شکریہ بیسٹ اف لک to both of you and thank you so much everyone